ہائی فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر چینل کھانا پکانا تو آج ہم بنانے والے ہیں افتاری کے لئے بہت یمیا اور ٹیسٹی کریسپی کیمے کے چک کباب تو یہاں پر دیکھیں میں نے کیمے کو تھوڑا سے تیل اور نمک دال کر اچھی طریقے سے بوائل کر لی یعنی کہ اس کا اکسٹر پانی پورا سکھا لینا ہے یہاں پر باری کڑاوہ ہرا دھنیا تھوڑا سی یہاں پر ہم نے کباب کا مسالہ جو لال مسالے کے ساتھ مکس ہوتا ہے تھوڑا سے چیلی فلیکس ادرک لسن کا پیسٹ تھوڑا سے ہرا دھنیا اور تھوڑی سی مرچی دال میں نے باریک پیس لی ہے اور یہاں پر آج جو ہم مسالہ یوز کریں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیو وہ ہے لکی کا انسٹنٹ مسالہ تو یہاں پر دیکھیں ہم ساری چیزیں ابھی مکس کر لیتے جیسا کہ یہ کیمے کے اندر تھوڑا تھنڈا ہو گیا اس کے بعد میں میں ساری چیزیں اس میں ایڈ کر ہوں ادرک لسن ہری مرچ اور ہرا دھنیا کا پیسٹ اس کے اندر تندوری مسالہ یعنی کہ سکھ کباب کا مسالہ ہوتا ہے انسٹنٹ والا بس دو چمچ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں ہم دالیں گے نیمو کا جیوس جسے کہ اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے تھوڑا سے چیلی فلیکس بس زرہ سے دالنا ہے زیادہ نہیں دالنا اس میں ہم باریک کٹاوہ ہرا دھنیا باریک کٹاوہ ہرا دھنیا جتنا زیادہ ہوگا اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا آئے گا اور سوادہ نسر نمک ایڈ کر دیتے ہیں جیسا کہ بوائل کرتے ہوگا تھوڑا سے نمک دال لیتے ہیں تو ابھی ہمیں یہاں پر آپ کے ٹیسٹ کے ساب سے ہی دالنا اور اسے اچھی طریقے سے میش کر لینا ہے دیکھئے جس طریقے سے ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا بلکل اس طریقے سے آپ کو میکس کرنا ہے دیکھئے پوفیکٹلی اگر آپ اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ اس طریقے سے بنا کر ضرور ٹرائے کرئے گا اور آپ کے اسی کباب کیسے بنے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا آپ کو رمضان سپیشل ہمارے چینل پر ساری رزی پیس مل جائے گی تو اب ہمارے چینل پر وزیٹ کر کے چیک کر سکتے تو دیکھیں ہم نے اسی اتنا اچھی طریقے سے میکس کر لیے تو دیکھیں یہاں پر پہلے ہم چیک کر رہے ہیں اچھے سے کیمے کے کباب بن رہے آنے تو یہاں پر آج میں جو لکڑی ہوتی ہے سٹک ہوتی ہے آپ اگر وہ ہے تو وہ بھی لے سکتے لیکن یہاں پر آج میں نے جو لیے ہے وہ ہے پینسل اس طریقے سے سیکھ کباب بنا رہے ہیں اگر آپ کو ڈائریکلی اگر آپ کے پاس سلیہ وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے بھی ہم نے آپ کو ایزی سٹپس کے ساتھ میں بتایا کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر سب ہم کیمے کے سیکھ کباب بنا لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سارے کیمے کے سیکھ کباب ریڈی ہو گئے تو تیل اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے تو اب یہ ہم اس میں ایک ایک ایڈ کر دیتے اور اسے اچھی طریقے سے لو ٹو میڈیم فلم پر پکنے دیتے ہیں ہم نے کیمے کو بائل کر کے لیے تھے تو یہاں پر ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہوتا ہے بس دونوں طرف سے اچھی طریقے سے اسے سوٹے کرنا ہے جو اوپر سے اچھا سا کرسپی رہے اندر سے جوسی رہنا چاہیے اس کے لیے ہمیں اسے لو ٹو میڈیم فلم پر ہی پکانا ہے تو ہم سارے اچھی طریقے سے فرائے کر لیتے ہیں اس کے یہ دیکھیں ہمارے انسٹنٹ والے کرسپی اور ٹیسٹی کیمے کے سکھ کباب ریڈی ہے تو آپ بھی اس طریقے سے بنا کر ٹرائے کرئے ریسی پی پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرئے تھانکیو بابا اللہ حافظ